آج کا ولوگ جو میرا سٹارٹ ہونے والا تھا م Media مارننگ کا ولوگ تھا جو کہ میں نے بنانا تھا اور یہاں پہ برطن دو ہو رہی تھی دس بجے دس بج رہabilھے لیں یہاں پہ دودھ بھول میں نے کر دیا تھا اور یہاں پہ میں نے صفائی بھی پوری کر دی تھی سیں بھی اور اندر روم کی اگر اٹھتائی بھی میں نے دکھا رہی تھی میں نے صفائی بھی کھر دی یہ اسی لئے یہاں پہ پورے برطن وغیرہ میں نے دھو دیئے تھے میں صفائی پہلے کرتی ہوں اور اپنا کھانا وغیرہ بعد میں کرتی ہوں اور یہاں پہ میں چیک کر رہی تھی کہ گیس ہے کہ نہیں اور اس کے بعد یہاں پہ بن رہی تھی میری اور ابراہیم کی جائے اور ہم بنا رہے تھے بریڈ انڈے کا ناشتہ کر رہے تھے میں وائز اوبر کرتی ہوں ابراہیم نے کچھ نہ کچھ بول دینا سارا بیڑا کر دینا ہوتا ہے تو یہاں بنا رہی تھی یہ جو انڈے ہیں یہ ابراہیم کے دادوں لے کے مجھے لے گئی تھی اور یہاں پہ جو انڈا ہے نا مجھ سے اکثر ٹوٹ جاتا ہے پتا نہیں کیوں ٹوٹتا یہ مجھے بھی نہیں پتا تو کہہ رہا رہا ہم دل اللہ آج نہیں ٹوٹا آج بچ گیا تھا یہاں پہ میں اور ابراہیم اپنا ناشتہ کر رہے تھے صفائی وغیرہ میں نے کر دی تھی یہی میری تھوڑی بہت جو مارننگ کی روٹین ہوتی ہے وہ یہی اتنا زیادہ کوئی کام نہیں ہوتا اس کے بعد پھر میں موہ دھو لیتی ہوں پھر جا کے میں دو بیر کو سو جاتی ہوں تو یہاں پہ پھر ہم جانے لگے تھے فارماوس جانے لگے تھے جو کہ ختیجہ لوگوں کا جو نیو گھر ہے ہم وہاں جا رہے تھے ابراہیم نے اپنے آپ کو اتنا کہنا رویا ہے نا بہت سے زیادہ وہ رویا اس کے ابو اور یعنی کہنا دادوں چلی گئی تھی تو یہ وہاں پہ نا جا کے اتنا خوش ہوا نا اور راستے میں ہمارے ساتھ بڑا ہی نکتان ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہاں جا بھی اس کی شوپ تھی نا اس کو بھی میں نے اپنے ولوگ میں ڈال دیا اس وچارے کی شوپ تھی اور اتنی گرمی تھی نا بہت دھوک تھی کڑک اور یہاں پہ پھر میں نے ابراہیم کو لٹا دیا تھا یہاں پہ اس کے پاس فین چل رہا تھا بس ہم پہنچنے ہی والے تھے بس پاس ہی تھا اس کے بعد الحمدللہ سے میں آگئی تھی اس کے بعد یہاں پہ میں نے کوئی بھی شوٹ بگرا نہیں کیا تھا بس میں تھک گئی تھی بہت زیادہ اور یہاں پہ پھر میں ابراہیم کو سلا رہی تھی تقریباً میں آئی تھی دس بج گئے ہوں گے دس یارہ ہو گئے ہوں گے تو یہاں پہ ابراہیم مزے سے اپنی سو رہا تھا فیڈر لے کے تو یہاں پہ نا یہ آئیز مارا تھا تو مجھے اسی نہیں ہسی آ رہی تھی نا یہ سٹائل سے ایسے لیتا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک میرے بیٹے کو نظر بچ سے بچائے اللہ پاک اس کو زندگی صحت دے میرے لئے تو یہ ہی میرا سب کچھ ہے تو یہاں پہ سب لوگ ابراہیم سے بہت محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ملہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے میرے بیٹے کو نظر بچ سے ملکہ ہم آئی ہو کیوں فیملی آپ سے کیسے ہیں اللہ حمدلہ اللہ میں بالکل چھتا ہوں تو میں آئی ہوئی چھت پہ کیونکہ لائٹ بند ہے تو یہاں پہ صحیح ہے موسم اتنی بھی گھر میں نہیں ہے لیکن دیرے دیرے گھر میں بہر دیئے اور رات کو تو اتنی حالت ہو گئی تھی ساری رات ہمارے ہاں لائٹ بن تھی تو شکر ہے کہ میرے پاس بیٹری تھی تو یہاں پہ فیصلہ باد میں بھی جانے لگئے لائٹ تو بہت جاتی ہے کم جاتی دو گھنٹے جاتی ہے تین گھنٹے لیکن رات کو انہوں نے حد کر دیتی تو ابراہیم کھیل رہا ہے گلی میں باہیر اگر گھل رہا ہے تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا میری روٹین کے بارے میں بس میری روٹین یہی ہے تو وہ میں اٹھتی ہوں اس کے بعد اٹھنے کے بعد میں اٹھنے سہی نا جھاڑو پکڑنا ہوتا ہے اسی لیے کیونکہ مجھے آتا ہے اگر گھر گلدا ہو تو پھر مجھے بلکھل بھی میرا دن نہیں کرتا کہ میں کھانا بھی کھاؤں سب سے پہلے میں نے اٹھنا ہوتا ہے جھاڑو پکڑ کے صفائی کرنی ہوتی ہے صفائی کرنے کے بعد جو ہوتا ہے نا پھر میں ناشتہ بناتی ہوں اپنا اور ابراہیم کا تو اس کے بعد یہاں پہ میرا بیٹروم تبور زیادہ چھوٹا ہے اس میں تو ایک جھاڑو لگنا پہنچا لگنا بس بیٹشیٹ بھی میری کوئی خاص خراب نہیں ہوتی تو فنیچر جو ہے وہ میں دو دن بعد چھوڑ کے تیسرے دن صفائی کرتی ہوں تو یہی میری صبح کی روٹین ہوتی ہے دوبیر کو میں نے ابراہیم کو سلا لینا ہوتا ہے کیونکہ اسی لئے وہ تھوڑی دیر سوتا ہے تاکہ تھک جاتا ہے تو میں نے اس کو نلہا ویلہا کینا پروپر طریقے سے تیار کر کے پھر میں نے اس کو سلانا ہوتا ہے تو تھوڑی در وہ سوک کے پھر بعد میں آجاتی ہے ہانڈی کی باری بیچ میں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ میں نے ادا کرنی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کہ ہج کل جو ہے میں رات کو لائٹ گئی تھی تو میں بہت زیادہ نا وہ گئی تھی یعنی کہ پریشان ہو گئی تھی لائٹ جب چلی گئی تاکہ میرا بلکل جو تیار ہونے کو دل نہیں کرتا کہ میں کپڑے پہنوں گیا وہ پھر مچی سال میں بھی ہوتی ہوں اس سال میں میں نے بلوگنگ کرنی ہوتی ہے اور یہاں پہ میری سکن بھی کافی خراب ہو گئی ہے کیونکہ میں اپنا بلکل بھی پروپر طرقے سے خیال نہیں رکھتی کیونکہ زائر چی باتیں میں ایک یوچیوبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی ہوں ہاں اس بائی کو ساتھے گھر کے کام میں نے کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے ہنڈی بھگرہ تو ابراہیم کی دادو بنا لے تھی یہ باقی کام جو میرے پرسنل ہی کام ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو زیادہ ہوتے ہیں میں نے اپنے کپڑے دھونے ابراہیم کچھ مبال نہ ابراہیم کونے لانا ہر چیز کرنا میں اتنا تھک جاتی ہوں بہت زیادہ تو یہاں پہ پھر بھی نہ کہہ ابراہیم آیا ہے آپ کام پیا ہے جب پانی میں لگنا ہے ابراہیم نہیں بیٹے ابراہیم نہیں ہمیں سرکتے پڑے ہیں آپ کیا کر رہا تھا مراہیم کیا ہے آپ کے پاپا کی قال آئی تھی کہ میں آرہا ہوں ابراہیم تو آج ابراہیم کے پاپا گئے ہیں جو پہ گئے ہیں فیکٹری تو یہاں پہ ابراہیم بڑا عداس ہوا ہے پاپا کہہ کہہ کے تو یہ کافی رویا بھی ہے دن کے ٹائم جب میں اس کو سلا رہی تھی تو ابھی اس کے پاپا کا نکال آئی تھی کہ میں آ رہا ہوں ابراہیم آپ کے پاپا کہاں ہے پیٹی پانی پانی بس پھر جی یہاں پہ ابراہیم نے کچھ بھی نکھایا تھا میں یہ کہہ رہی تھی سب ابراہیم سے ماشاءاللہ بہت پیار کرتے ہیں باقی میں کرتے ہیں جو کے لیے میں اس کے لیے یہاں پہ فرائز بنا رہی تھی چپس بنا رہی تھی اس کے بعد یہاں پہ اس کی آگئی تھی باری ساہی میگی کی اس نے کھانا تھا میگی کھانی تھی اس نے چپس نہیں کھانی تھی اس نے جو میگی کی تھی وہ میں نے کھلانی تھی لیکن بس پھر اس نے نہیں کھائی اس نے چپس ہی کھا لی میں نے دونوں چیزیں بنائی تھی ابراہیم کے لیے میں نے کہا جو نہیں کھائے گا وہ میں کھا لوں گی تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ابراہیم نے دونوں چیزیں کھا لی تھی اور یہی بات میری بیٹشیٹ کی وہ تھی یہ ہے میری بیٹشیٹ جو کہ میں اپنی امی کی طرف جب گئی تھی نا تب میں نے شاپنگ کی تھی اور یہاں پہ میں نے اسی لیے یہ نکالی ہوئی تھی کیونکہ یہ میں نے سٹچ کرنی ہے جو کہ اب عیدہاری ہے ٹائم بھی یعنی کہ دن تو اسے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور یہاں پہ میں اپنی جو یہ بیٹشیٹیں کافی خوبصورت لگی تھی تو یہاں پہ میں چیک کر رہی تھی اس کے جو ہے نا یہ بھی میں نے سلائی کرنی ہے آپ لوگوں کو شیئر کرنی تھی یہ چیز میں یہ لے کیا ہی تھی میری بیٹشیٹیں واقعی میں بہت خراب ہو گئی تھی تو ساری اینے یعنی کہ نا سڑ گئی تھی کیونکہ جو میں پریس کرتی ہوں نا وہ اپنے ادھر ہی میٹریس پہ کرتی ہوں تو اسی لیے نا میں اب نہیں کروں گی کوشش میری یہ ہی ہوگی کہ میں ٹیبل پہ کروں یا پھر اس تیری سٹین لے آنگی انشاءاللہ تو یہاں پہ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی یہ ڈائے انڈائے میں تھی یہ کافی خوبصورت تھی بیٹشیٹ اور یہ میری بیٹ بیٹشیٹ تھی تین سال ہو گئے ہیں وہ بیٹشیٹ ابھی بھی خراف نہیں ہوئی جو کہ میں ادھر سے لے کی آئی تھی یہاں سے میں نے بیٹشیٹیں لی ہے نا وہ کافی آنے کے نا اس میں نا وہ جو ہوتی ہے نا بھر وہ آگئی تھی تو یہ دیکھیں یہ اس کا لوگ تھا رات کے ٹائم میں صفائی کر رہی تھی بہت زیادہ میں تھک جاتی ہوں کبھی کبھی تو جب میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی نا تو یہ میں نے بیٹشیٹ نا اس سے بچھا کے دیکھ رہی تھی کہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لیکن یہ اتنی پیاری نہیں لگ رہی تھی لیکن ویسے ریال میں کافی اچھی لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی جب میں کلپ لیا تو اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو یہاں پر میں نے یہ بھی پھول جو ہے نا یہ پھول یہ میری ایک یاد ہے یہ میری شادی کے یعنی کے میں لے کیا ہی تھی اپنا روم ڈیکوریڈ کرنے کے لیے تو میں اس کو پھینکتی نہیں ہوں میں اس کو ایک یاد بنا کے رکھا ہوا ہے جو کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پھینکنے کو دل نہیں کرتا حالانکہ یہ ا خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کو اسنبال کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ جی چل رہی تھی مستی ان جو ہے سب کچھ جو کہ ابراہیم کر رہا تھا اتنی گرمی ہے نا بہت گرمی ہے تو میں امید کرتی ہوں آج کا بھلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور میر چینل اللہ حافظ بائی بائی اور دعا میں یاد رکھنا